اسلام علیکم یوورز کیسے ہیں آپ آئی ہوپ کہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے تو اس ویڈیو میں میں بلکل انیسٹ ریویو شیئر کرنے والی ہوں آپ کو پتہ تو چلی گیا ہوگا کہ آج جو ہے ویڈیو کس ٹروپک پہ ہے تو جی آج کی ویڈیو ہے گولڈ سیریز 24 کے گولڈ کی آپ کو بتایا ہے کہ یوٹیوب پر اس فیشل نے کتنی تہوم چاہییا کہ اس کے بہت زیادہ اچھے ریزرز ہیں تو میں نے جب گوگل پہ جا کے سرچ کیا گولڈ سیریز فیشل تو میرے سامنے ویڈیوز کی اتنی لمبی لسٹ آگئی کہ میرے لیے یہ جاننا بلکل ایمپوسیبل تھا کہ کونسی ایسی ویڈیو ہے جو اپن کرو جس سے مجھے یہ پتہ چال سکے کہ اس ویڈیو میں بلکل سچ بتایا گیا ہے لیکن اگر بات کی جائے تھم نیل کی تو تھم نیل سے تو یہی پتہ چال رہا تھا کہ اس ویڈیو کی بہت 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 زیادہ طریف کی گئی ہے لیکن یقین کریں کہ میں نے جب ہوں منگوایا یوز کیا تو اتنا ایکسپینسیب ہونے کے باوجود اس نے مجھے وہ ریزرز نہیں دیئے جو میں چاہتی تھی پھر اتنا ایکسپینسیب فیشل لینے کی کیا ضرورت ہے لو پرائس میں بھی اتنے اتنے اچھے فیشل ہیں جن کے ریزرز بہت اچھے ہیں جیسے درما شائن ہو گیا گولڈن پرل ہو گیا تو ان کے ریزرز بھی بہت زیادہ اچھے ہیں تو آج آن کیمرہ آپ لوگوں کے ساتھ نے سارے ریزرز ہوں گے اس کے بالکل اونیسٹ ریو دوں گی آپ کو کوئی بھی فیلڈر وغیرہ یوز نہیں کروں گی تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کتنے اچھے اس کے ریزرز ہیں تو اگر بات کی جائے اس کی پرائس کی تو یہ 5 سے 6000 تک کسی بھی کاسمیٹک سٹور سے ایزیلی آپ کو مل جائے گا لیکن یقین کریں کہ اگر آپ ویڈیو کو دیکھ لینا تو میں نہیں مانتی کہ آپ یہ افیشل جو ہے خرید دیں گے کیونکہ اتنا زیادہ ایکسپینسیب ہونے کے بابجود اس کے ریزرز اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے کوئی انسان سوچ سکتا ہے کہ ہاں پر اتنا ایکسپینسیب ہے تو اس کے ریزرز اچھے ہوں گے تو اس کے ریزرز بلکل بھی اچھے نہیں ہیں وہ ویڈیو میں بلکل آپ کے سامنے جو ہے سب کچھ دکھاؤں گی تو چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے ریزرز کیسے ہیں آپ نے ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا سب سے پہلے میں تیار کروں گی کوجی گولڈ کی بلیچ تو تھوڑی اسی بلیچ لینی ہے میں نے بلیچ کے بعد اس میں بلیچنگ پاورڈر تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے مجھے اتنا ایکسپینس ہو گیا ہے کہ مجھے پتہ چل سکے کہ سیمسٹیو سکین کے لیے کتنا پاورڈر جو ہے بلیچنگ پاورڈر ایڈ کرنا ہے تو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ اس میں بلکل بھی کوئی بھی دانا وغیرہ نہ آ رہے جی تو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہ دونوں ہینڈز کا آپ کلر دیکھ لیں بعد میں بھی آپ کو چیک کرو ہوں گی اچھی طرح سے آپ نے لگانا ہے جس طرح میں اپنے کسٹمر کے ہینڈز پہ لگا رہی ہوں اچھی طرح سے آپ نے جو ہے اپنے فیس پہ لگانا ہے لگانے کے بعد تقریباً پندہ منٹ کے لیے آپ نے چھوڑ دینا پندہ منٹ کے بعد جو ہے یہ میں صاف کر رہی ہوں بلیچ کا ریزرٹ میں بھی کافی اچھا لگا ہے لیکن اس کا ٹیکسچر مجھے ذرا بھی بسند نہیں آیا بہت ٹھیک سا اس کا ٹیکسچر ہے تو چیک کر سکتے ہیں آپ بلیچ کا ریزرٹ بہت اچھا ہے جس کے بعد جو ہے ہم افیشل سٹارٹ کرتے ہیں افیشل میں سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے کلینزر کا تو کلینزر آپ نے تھوڑا سا لینا ہے اچھی طرح سے مساج کرنا ہے اچھی طرح سے آپ نے جو ہے پانی کے ساتھ اس کو پانی لگا لگا کے مساج کرنا ہے اچھی طرح سے تقریباً تین سے چار منٹ آپ نے مساج کرنا ہے اگر آپ کا کلر جو ہے تھوڑا سا ڈر لیا تو آپ پانچ منٹ تک یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے جو ہے اچھی طرح سے ساف کیا ہے ساف کرنے کے بعد جو ہمارا سیکنڈ سٹیپ ہے وہ ہے جی سکرب تو سکرب بھی آپ نے اچھی طرح کرنی ہوتی ہے سکرب جو ہے ہماری ڈیڈ سکین کو بہت جلد رپیئر کرتا ہے تو اچھی طرح سے میں کسٹمر کیک نکلز ناخن وغیرہ پہ اچھی طرح سے میں مساج کر رہی ہوں آپ نے بھی اچھی طرح سے کرنا ہے اس کے بعد اچھی طرح سے ساف کیا اچھی طرح سے ساف کرنے کے بعد جو ہے ہمارا تیسرا سٹیپ ہے وہ ہے جی میرا موسٹ فیورس ٹیپ مساج مساج کریم مساج کریم کا تو آپ سب لوگوں کو بتا ہے کہ پریشر پوائنٹ کے ساتھ اگر کریں تو اس کے ڈبل ریزرٹس ملتے ہیں تو اگر آپ کو مساج کرنے والی کوئی پروفیشنل مل جائے تو کیا ہی بات ہے لیکن اگر نہیں تو آپ خود ہی پریشر پوائنٹ کے ساتھ مساج کر سکتے ہیں اچھی طرح سے آپ اپنے پریشر کے ساتھ مساج کرنا ہے یہ مساج کو آپ نے سکین کے اندر جذب کرنا ہوتا ہے جذب کرنے کے بعد آپ نے ٹائپنگ کرنی ہوتی ہے مساج کے بعد ہم نے جو ہے اپنے ہینڈ کو ساف کی ہے مساج کے بعد آپ کی سکین بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتی ہے جی تو اب ہم جو ہے ہمارا چوتھا سٹیپ ہے وہ ہے جی سکین پولیش سکین پولیش کو بھی آپ نے اچھی طرح سے مساج کرنا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک آپ نے مساج کرنا ہے اچھی طرح سے مساج کرنے کے بعد جی تو چار سے پانچ منٹ ہو گئے تھے تو میں نے اسے صاف کر لیا ہے جی تو ہمارا پانچ ماہ سٹیپ ہے وہ ہے ڈبل ایکشن تو ڈبل ایکشن کو بھی تھوڑا سا لینا ہے آپ نے اچھی طرح سے مساج کرنا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ اس کا مساج کرنا ہے اچھی طرح سے آپ نے فل فیس پہ مساج کرنا ہے اس کے بعد جو ہے میں نے صاف کی ہے جی تو صاف کرنے کے بعد جو ہمارا چھٹا سٹیپ ہے وہ ہے جی ماسک تو ماسک آپ نے ہمیشہ اوپر کی طرف لگانا ہوتا ہے کیونکہ ماسک جو ہے ہماری سکین کو ٹائٹ کرتا ہے تو آپ نے نیچے کی طرف ماسک نہیں لگانا اپنی ڈریکشن جو ہے اوپر کی طرف آپ نے لکھنی ہے جی تو پانچ منٹ ہو گئے تھے پانچ منٹ کے بعد ہم نے جو ہے ماسک کو بھی ریموو کر دی ہے تو اس کے بعد ریزلٹس دیکھتے ہیں مجھے کوئی خاص ریزلٹس نظر نہیں آئے اس فیشل کے کہ میں کہوں کہ بہت زیادہ اس نے میرے ہینڈ کو وائٹ کر دیا ہے بلکل بھی نہیں وائٹ کیا بلکہ تھوڑا سارا سکین جو ہے نیٹ ہو گئی ہے وہی زیادہ ریزلٹس بلیچ کے تھے تو آپ لوگوں کے سامنے کہ اس کے ریزلٹس کتنے اچھے ہیں تو آن کیمرہ آپ لوگوں نے ریزلٹس اس کے دیکھ لیے میں نے کوئی بھی فیلٹر بغیرہ یوز نہیں کیا تھا آن کیمرہ آپ لوگوں کے سامنے سب کچھ جو ہے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کے ریزلٹس کیسے ہیں کتنے اچھے ہیں تو اگر آپ لینا چاہتی ہیں تو بلکل لے لیں آپ کی مرضی ہے لیکن میں آپ کو بلکل بھی ریکومنڈ نہیں کروں گی کہ آپ یہ فیشل جو ہے خرید دیں تو باقی اگر آپ لوگ پرائس میں چاہتی ہیں تو ڈرما شائن کا لے لیں اس سے اچھا تھا کہ آپ ڈرما کلیئر کا لے لیں ڈرما شائن کا لے لیں لیکن یہ ہے کہ ڈرما ڈرما کلیئر کا تھوڑا ایکسپینسی ہے لیکن اس کے ریزلٹس بہت زیادہ اچھے اس پہ بھی میں انشاءاللہ بہت جلد ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بناوں گی تو کمپنی والوں کے خلاف میں کسی کمپنی کے خلاف بات نہیں کر رہی جیسے مجھے ریزلٹس ملے ہیں بلکل ویسے ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو کمپنی والوں کو چاہیے تھے کہ جیسا اس کا نام رکھا اس کا کام بھی اتنا ہی اچھا ہونا چاہیے تھا لیکن بلکل اس کے ریزلٹس مجھے اچھے نہیں لگے باقی یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ